گجنوالا کے سٹیج اداکار شاہد خان علی وارس، ارفان شیوہ نوید علی رانہ اور حسبیلال پروگرام کے اداکار جلفی اس وقت ہمارے انمائندہ ملک ندیم شاہد کے ساتھ در سجاد جگنا امان بارگاہ میں موجود ہیں ان پنکاروں کا محرمد حرام کے حوالے سے کیا کہنا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ہمارے انمائندہ ملک ندیم شاہد سے جی بالکل جی اس وقت ہم گجنوالا در سجاد جگنا میں موجود ہیں جہاں پہ ہمارے گجنوالا کے سٹیج ایکٹرز نوید علی رانہ، علی وارس اور حسبیلال پروگرام کے مند ہمارے کریکٹرز زلفی بھائی اور شاہد خان سب ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ان سے محرم کے حوالے سے کچھ سوالات کہتے ہیں جی زلفی بھائی آپ محرم اور حرام کے حوالے سے کچھ خاص میسج اپنے فینس کو دینا چاہیے میں جی ساری دنیا کو یہ ہی کہوں گا کہ جو بات ہے نا کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین یہ اس کی سب نشانی ہے آنے جانے والے سب مولا امام حسین کے ماننے والے ہیں تو سب ہی آنے والے مرادوں سے اپنی جولیاں بھر کے جاتے ہیں تو ہم تو یہ ہی کہیں گے کہ آپ کربلا کو ریڈ کریں آپ مولا امام حسین علیہ السلام آپ بی بی زینب صلی اللہ علیہہ ان کے پردے کو ریسرچ کریں ان کی باتوں کو غور سے دیکھیں تو سارا پتہ چل جائے گا جی تینکیو جی جی عرفان شیبہ جی آپ کچھ میں کیا میسیج دیں جی میسیج یہی ہے کہ جس رستے پہ ہم آئے ہیں یہ راہ نجات ہے یہی سرات المستقین ہے تو لفظ یہی ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی حسین ہمارے ہیں جی شاہد بھائی آپ کچھ دیں بس یہی میں نے آگے بھی گزارش یہی کی ہے کہ ایک فرقے تک نہ محدود کریں نواسہ رسول پوری دنیا کے لئے کیونکہ یہ رحمت اللہ العالمین کا گھرانا ہے یہ رحمت بن کے آیا ہے تو یہاں آئیں اپنی جھولی بھر کے جائیں عبادت کریں اس کو شغل نہ سمجھیں یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے جی علی بھائی آپ جی میرا کہنا یہی ہے کہ اس بات کو فرقوں میں نہ ڈالیں حسین سب کے ہیں تو ہمیں جو ان کی تنقید ہے وہ دور کرنی چاہیے ہمیں حسین کی زندگی پہ چلنا چاہیے عمل کرنا چاہیے بجائے یہ ہے کہ باتوں میں ہم الجے رہے ہیں ہمیں عمل کرنا چاہیے جی نبید علی راہ جی جی اتنی بڑی لازوال قربانییں جو اس گرانے نے دی ہیں آل محمد یہ سب کے ہیں کسی ایک فرقے کے نہیں ہیں کوئی فرقہ نہیں میں سمجھتا صرف میں ان کو ماننے والوں کو انسان سمجھتا ہوں ہمیں ان سے درس لینا چاہیے انسانیت کا اور وہ جو کر گئے اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر گئے یہ چھوٹی بات نہیں ہے ہمیں سیکھنا چاہیے ہمیں عبادت کرنی چاہیے ہمیں سیدھے رستے پر چلنا چاہیے اور ان کو ماننا چاہیے بجائے ہاں ترفرقوں میں نہیں بجائے کہ ہم شگل میں پڑے حقیقت دل سے سب لوگ ہم سب جانے کیونکہ سب کی ہیں حسین سب کی ہیں حسین ہمارے ہیں حسین سب کی ہیں حسین جی بہت شکریہ جی گوڈ میسیج جی تینکیو سوما جی بہت شکریہ ملک ندین شاہی تفصیلات سے اکاہ کرنے کا